بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے نئے وقلہ کے لئے خاص طور پر میں کہوں کہ بہت اہم بھی ہے اور جو نئے وقلہ ہوتے ہیں ان کے پاس شروع میں کیسز آتے ہی ایسے ہیں اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کا جو دیل دی کے ایک چھوٹے سا سرکل ہے وہ چلتا ہے تین سو دو کا کیس نہیں آنا آپ کے پاس دکیتی کے کیس نہیں آنے آپ کے پاس آنٹر سینتیس کے بڑے بڑے دعوے نہیں آنے شروع میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹے جو معاملات جیسے سپرداری اس طرح کے معاملات عام طور پر اکثر ہمارے جو ینگ لائرز ہیں اپنا جو انڈیپینڈٹ کیریئر ہے وہ ایسے ہی کیسز سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی بڑے چیمبر میں بھی ہوں تو اس طرح کے چھوٹا سا جو معاملہ ہوتا ہے نورملی وہ جونئر لائرز کو دے دی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے خود اپنا خرش ہے جو لینا تو جونئر لائرز ہونے کے ناتے یہ چیزیں آتی ہوں گی نا ان کی اخراجات مینیج ہوتے رہ جائیں گے ان کو پتہ ہو کہ اپنے خرش ہے کہاں سے پورے کرنے ہیں تو یہ بیسیکلی جونئر لائرز کے خرش سے پورے کروانے والے ایک معاملات ہوتے ہیں پھر اس میں نقصان بیچارہ جونئر لائر کیا کرتا ہے کہ جب اس طرح کے کسی معاملے میں چلا جاتا ہے اس کے پاس سٹینوں کے پاس تو ہزار پہ تو وہ لے لیتا ہے پیٹیشن کے لکھنے کا اور اگر وہ پڑھا لکھا اور سمجھ دار ہو تو یہ جو پیٹیشن ہے یہ پانچ منٹ میں لکھی جاتی ہے اس میں کوئی اور ایسی چیز کوئی اور ایسا ایشو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ایک بڑی بڑی ہی بیسیک اور بڑی ہی سیمبل سی اپلیکیشن ہوتی ہے جو فائیو منٹس آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ جا کر فائل کریں اور آلموسٹ آل کیسز میں یہ آپ کی علاو ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی بھی تو گاڑی کو کیا کر لیا جاتا ہے گاڑی امپاؤنٹ ہو جاتی ہے پولیس اس کو بند کر دیتی ہے کوئی گاڑی چوری ڈکیتی میں استعمال ہوئی ہو پولیس اس کو بند کر دیتی ہے اکثر آپ کو رنٹے کار کا کام کر رہے ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ رنٹے کار کا کام کر رہے ہوتا ہے وہ رنٹ کی کار کسی جرم میں استعمال ہوتی ہے کار بند ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا بس بند ہو گئی گاڑی بند ہو گئی اب وہ بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جناب پہ یہ اب بات یہ ہے کہ جو چیز کسی جرم میں استعمال ہوئی ہو تو کیا وہ آپ کو مل سکتی ہے یا نہیں اور اس سے بھی اہم بات ہے کہ ملے گی کس کو اصل سمجھنے والی چیزیں کیا ہیں گاڑی کا مالک ایک کون ہے گاڑی کا اسی سے ہی گاڑی لگ گئی ہے وہ ہی اندر چلا گیا اب یہ گاڑی کسی اور کو مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی یہاں پہ دماغ لڑانا ہم نے خاوند ہے اس نے کو جرم کیا گاڑی بھی سات بند ہو گئی بیوی تنگ ہو رہی ہے گاڑی خاوند کے نام پر ہے کہ گاڑی بیوی کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی دو سیکشن ہیں ایک ہے پانچ سو سولہ اے اور ایک ہے پانچ سو سترہ کون کون سے ہے پانچ سو سولہ اے فائیون سکس اے اور فائیون سیون دونوں میں پہلا اچھا اس میں ایک اور بھی ہے اگر وہ گاڑی آپ کے ٹریفک والے بند کریں گے اس کا رول الگ ہے موٹر ویکل آرڈینس اس کا معاملہ ہی الگ ہے اس کے طرف ہم نہیں جا رہے ہیں ہم کریمنل کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی چیز جو چوری ہوئی آپ کی چیز کیا ہوئی چوری ہوئی کوئی پکڑا گیا جناب چور پکڑا گیا چیزیں ریکاور ہو گئیں کیا پولیس آپ کو اٹھا کر دے دے گی نہیں اسی طرح جو چیز جرم میں استعمال ہوئی آپ اس کے کلیمنٹ ہیں تو آپ کو کیا لینی پڑے گی اس کی سپرداری سپرداری ہے کیا سپرداری یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایسی چیز جو جرم میں استعمال ہوئی ہو یا جس کی بابت کوئی جرم ہوا ہو یعنی کہ وہ گاڑی چوری ہو گئی پولیس نے ریکاور کر لی یا اس گاڑی کے اندر سے کوئی چوری کسی نے شیشہ توڑ کے کر لی تو پھر بھی پولیس کا کرتی کہتی نہیں جی گاڑی کو کدھر لے جائے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گئے تو گاڑی کدھر چلی جاتی سب سے پہلے پولیس ساتھ لے جاتی ہے اب یہ گاڑی کس طرح لیں یہ موٹر سیکل کس طرح لیں یہ سارے معاملات کس طرح لیں اس کے لیے ہم نے سپرداری کی درخواست دینی ہوتی ہے کچھ کام کی چیزیں یہاں پہ بتا دے تو میں آپ کو کام کی چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ سپرداری کا جو اہل ہے نا سپرداری کا جو اہل وہ اس کا لاسٹ بونافائیڈ پوزیزر ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا مطلب سپرداری کے لیے آپ کو ملکیت شو نہیں کرنی ہوتی آپ کو کیا شو کرنا ہوتا ہے اپنا اس کے اوپر قبضہ پوزیشن لیکن اچھا پوزیشن کی بات کریں چور بھی تو پوزیزر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بٹ میں نے کہا بونافائیڈ پوزیزر جس کو پراپر طریقے سے وہ چیز ملی ہو اب اس میں جو سب سے مین چیز جو ہم سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں سب سے بڑا سوال جو اس میں سے کیا جاتا ہے وہ کون سو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سر جی کو نان کسٹم گاڑی پھڑی جائے تو اس کی سپرداری ہوتی ہے کہ نہیں پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو نان کسٹم گاڑی ہے پولیس اس کو نہیں پکڑ سکتی پولیس کے اختیار نہیں ہے کہ نان کسٹم گاڑی کو پکڑے ہاں کو نان کسٹم گاڑی ہے تو پولیس اس کو ریپورٹ کرے گی کس کو کسٹم کو اس کو پکڑیں گے کون کسٹم والے لیکن اگر کو نان کسٹم گاڑی اس سے پہلے کہ پولیس ریپورٹ کرے کسٹم کو اور وہ اپنے پاس لے جانا چاہے تو دے دیں کسٹم کو ریپورٹ ہوگی تو نان کسٹم گاڑی کوئی نہیں ملے گی سمجھ آگے اور اگر پولیس کو ریپورٹ ہوگی پشاورائی کوڑ کی ججمنٹ ہے کہ جناب جو عام دور پر جب ہم نان کسٹم گاڑی چلاتے ہیں اس کے اوپر کوئی نے کوئی نمبر پلیٹ تو لگاتے نہیں لگاتے فیک نمبر پلیٹ لگائی تو ہوتی ہے نا بغیر نمبر پلیٹ کو تو نہیں چلاتا ہوگی فیک نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے تو پشاورائی کوڑ نے کہا کہ فیک نمبر پلیٹ لگانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے انجن چیسی ٹیمپر کیے تو پھر جرم ہے انجن اور چیسی ٹیمپر کیے بغیر فیک نمبر پلیٹ لگانے کے حوالے سے پشاورائی کوڑ کی ججمنٹ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے لہذا اگر کوئی ایسا بندہ کرے اس کو سپرداری دے دیں گاڑی اس کو دے دیں اگر پولیس گاڑی پکڑ لے تو پھر آپ عدالت سے اس ججمنٹ کی بیس پر اس کو کیا کر سکتے ہیں ریکور کر سکتے ہیں اب جب گاڑی کوئی ہوتی ہے اس کو تو وہ مانگا جاتا ہے کہ جی ریپورٹ لائے لیکن ریپورٹ میں نورملی ہم یہ ریپورٹ کال کرواتے ہیں کہ جی وہ پولیس ٹیشن میں کھڑی ہوئی ہے اور میں اس کا لاسٹ بونا فائیڈ پوزیزر ہوں اونر سے ہٹ کے کیا ہوں میں پوزیزر ہوں تو اس طرح کر کے ہمیں وہ گاڑی کیا ہوتی ہے وہاں سے عام طور پر جو گاڑی نکالنی ہو تو اس کے اریجنل ڈاکومنٹس جاتے ہیں تو پھر جا کر کہیں گاڑی نکلتی ہے لیکن نانکستم گاڑی کوئی اریجنل ڈاکومنٹس تو آپ کے ہوتے نہیں اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا تھے کہ باقی عام طور پر اس میں دو سیکشن میں نے آپ کو بتایا فائیون سکس اے این فائیون سیون کہاں کہاں پہ ہے ابھی مقدمہ چل رہا ہے دیورنگ دا پینڈنسی اف ٹرائل آپ اپنی کو چیز ریکور کرنا چاہتے ہیں اور اس کی سپرداری لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ پانچ سو سولہ اے کی درخواست لگائیں گے اور اگر کوئی مقدمہ ہو چکا کنگلیوڈ ہو گیا مقدمہ ختم ہو گیا پھر پانچ سو سترہ کی درخواست لگے گی پانچ سو سولہ اے کی درخواست جب بھی لگائیں گے آپ کو ساتھ شورٹی دینی پڑے گی کہ جی اگر یہ چیز عدالت میں چاہیے ہوگی تو میں پروڈیوس کروں گا یا لاکر دوں گا اور پانچ سو سترہ اے میں اگر آپ اپیل کے دوران یا اس سے پہلے لینا چاہے تو پھر آپ کو شورٹی دینی پڑتے ہیں جی اگر اپیل میں میرے خلاف فیصلہ ہے تو میں یہ چیز پروڈیوس کر دوں گا پاکستان میں بڑی نان کسٹم گاڑییں سپرداری پر چل رہی ہوتی ہیں کوئی کو روکتے ہیں یہ عدالت کا فیصلہ وہ عدالت کا فیصلہ تو صرف اس لیے تھا کہ فیلحال یہ چیز اس کو دے دو لیکن بڑے لوگ اس طرح نان کسٹم گاڑییں چلاتے ہیں پاکستان کے اندر خیر سپرداری کے لیے جو پہلی دو چیزیں کہ اگر مقدمہ چل رہا ہے تو سپرداری پانچ سو سولہ اے ہے اگر مقدمہ گنکلیوڈ ہو چکا ہے سپرداری کس کے تحت ہوگی پانچ سو سترہ سپرداری میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ چیز کیا ہے جس کے آپ سپرداری مانگ رہے ہیں حسام صاحب سے دس کلو چرس برامت ہو گئی نو سی کا پرچہ کٹ گیا یہ کہتے ہیں جی کہ وہ چرس تو مجھے دے دیں جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بڑا سمپل سا لو ہے کوئی بھی ایسی چیز جو نارکوٹکس کی ہوگی وہ ڈسپوز آف کی جائے گی جلائی جائے گی ضائع کی جائے گی وہ کبھی بھی کسی کو دی نہیں ہاں اگر جو چیز ریکور ہوئی ہے وہ کی اسلحہ ہے یا ایسا ایٹم ہے تو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے گا پھر وہ گورنمنٹ اس کے نلامی کرے اس کو کرے جو بھی کرے کس کو دے کس کو نہ دے لیکن ایسی چیزیں واپس نہیں کی جاتی کوئی lawful object اگر کسی کے پاس ہو اس کے حوالے سے کوئی جرم ہوا ہو تو آپ اس کے لئے کونسی درخواست دیتے ہیں جناب سپرداری کی بڑا آسان ترین طریقہ کار ہے اب دیکھتے جائیے گا in the court of judicial magistrate جس بھی judicial magistrate کے پاس وہ مقدمہ ہے اس کا اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے نام لکھ دینا ہے application number لکھ کر جس سال کی ہے کیا ہے جی application for grant of سپرداری custody of motor vehicle اگر گاڑی ہے bearing registration number model chassis number engine number color اس کے بعد 16000 روپیہ اس کے علاوہ CNIC جو بھی treatment card لسنس جو جو چیزیں آپ نے court سے لینی ہے سب کا یہاں پر آپ کیا کریں گے بقاعدہ طور پر حوالہ دیں گے پھر انتہائیہ سام چھوٹا سا وقوعہ لکھنا ہے that the motor vehicle bearing فلا 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 کیا جناب was parked in parking of فلا hospital یا جس جگہ پر پارک تھی a thief broke into back door window and took away a purse اور فلا فلا چیز normally گاڑی کھڑی کو کشیشہ توڑ کر لے جائے تو اگر آپ پولیس کو report کریں تو پولیس کہتے جی گاڑی ہمارے پاس بجی تک ہم اس کی کیا کریں تفتیش تو اس صورت میں اگر کوئی ریکوری شکوری ہو جائے یا آپ کو گاڑی بھی واپس لینی پڑے تو کس طرح ملے گی آپ کو سپرداری کی درخواست کے ذریعے سے ملے گی پہلے پیرا گراف میں شارٹ سا بتا دیا ہوا کیا that the applicant registered and f.i.r in police station فلا فلا تو جناب میں نے اس جرم کے بابت کیا کیا ایک f.i.r درج کروائی that on registration of said f.i.r the vehicle was taken into possession by kent اور ساتھ ہی کیا ہوا جناب انہوں نے investigation start کر دی that the police arrested the thief police نے چور کو پکڑ لیا اور ساتھ یہ سمان جو میں نے لکھا تھا وہ recover بھی کر لیا ساتھ سمان کیا ہو گیا جناب recover ہو گیا تو کیا ہے جناب اب مجھے کیا چاہیے that the petitioner is the bona fide purchaser of the said vehicle and all the documents are with the petitioner and he's entitled for the سپرداری of the same along with all other recovered item تو جناب جو سارا کچھ ہے اس گاڑی کا کاغذات وغیرہ میرے پاس ہیں اور میں ان تمام چیزوں کا کیا ہوں حق دار ہوں بڑا سمبل سا it is therefore respectfully prayed that the سپرداری of in favor of the petitioner may very kindly be granted یہ جناب آپ کی سادہ ترین petition ہوتی کیا ہے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے شیئر کر رہا ہوں اس کو پڑھ لیں اس کو پڑھ کے اپنے پاس ایسے ہی save کر لیا کریں کیونکہ آپ کے کام میں یہ چیزیں جب کبھی آپ کو بنانی پڑی تو یہ pattern پڑھا ہوگا خالی آپ نے کیا کرنے ہیں نام وغیرہ change کرنے ہیں اور نام وغیرہ change کرنے کے بعد آپ اس کو as it is جو ہے وہ file کر دیں گے تو یہ آپ کی سپرداری کی petition کس کے تحت لگتی ہے پانچ سو سولہ اے اگر ابھی کیس چل رہا ہے اور اگر کیس ختم ہو چکا ہے تو پانچ سو سترہ کے تحت جو ہے وہ آپ کی سپرداری لگتی ہے اس کے حوالے سے اگر اب آپ لوگوں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں میں تب تک گروپ میں یہ lecture شیئر کر دیتا ہوں آپ کو جی کوئی سوال اگر ہے آپ کا اس سپرداری کے حوالے سے میں مائک بھی آپ لوگوں کو آن کر دے تو تب تک آپ لوگ جو سوال پوچھنے جائیں وہ سوال پوچھ لیں اچھا ہاں کچھ چیز اور بھی آپ کو یہ پوائنٹ بھی کلیر کرتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ نارملی بس بس پہرے کون چلاتا ہے مالک یا ڈریور یا گاڑی عام دور پر زیادہ کون چلا رہے ہوتے ڈریور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی تو چلی گئی بندہ پکڑا بھی گیا بندہ بھاگ گیا بات ہے کہ ہم نے سزا بندے کو دینی ہے گاڑی کو تو نہیں گاڑی تو خراب ہونے والی چیز ہے تو اگر کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ کرے تو مالک جا کر وہاں پہ درخواست دے کہ جنب گاڑی میری آپ اس کو پکڑے سزا دیں اگر پکڑ لیا تو آپ سزا میری گاڑی آپ کیا کریں مجھے واپس کریں تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر اپنی گاڑی وہاں سے واپس لے سکتے ہیں مطلب کوئی آپ کی گاڑی کو کیا نہیں کر سکتا کوئی آپ کی گاڑی کو جو ہے وہ اس بیس پر ہولڈ نہیں کر سکتا کس بیس پر ہولڈ نہیں بیس پر آپ کی گاڑی کو ہولڈ نہیں کیا جا سکتا اب تم سوال پوچھو کہ کیا سوال تھا تمہارا ان کی بھی سپرداری لینے پڑتی ہے اس ہی سیکشن کے تحت ابھی ہوگا جانور ابھی ہمارے ہیں تو ماشاء اللہ ہم بڑے مسلمان ہیں قربانی کی قریب ہے تو بہت جانور کیا کیا جاتے ہیں اس میں چوری کر لیے جاتے ہیں ابھی ایک ویسے سونا ہے پاکستان کا کسی سٹوڈنٹ نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس کے اندر جو ہے جانور کے جو فیس ہے اس کو وہ کر دیا ہے تو وہ اس کے ایسے فیچر جیسے تھم امی ریشن ہوتا ہے تو بائیو میٹرک ویریفکیشن ہوگی جس میں پتا چلائے جا سکے گا آنکھ وغیرہ کے فیچر کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کو کیا کیا ہے دیکھ دوسرے سے پتا چل جائے گا یہ وہی جانور ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ گائے آپ کے گائے اس کے گائے تو ایک جیسے ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اس نے کچھ اکثر پولیس ایسا کرتی ہے کہ لے کر جا کر اپنے پاس بان دیتے مال مقدمہ نہیں بناتے پھر کر آکے بس لین دین کر دے دیتے لیکن ایک طریقہ پولیس کوئی بھی چیز اس طرح کی اور وہ پولیس کے پاس چلی جائے گی وہ سپرداری پر ہی لیں گے فرزم پولیس میں کارڈز تھے ایٹی ایمز تھے کوئی اور ایسی چیز تھی جو بس مقدمے میں جن کی ضرورت نہیں اگر تو مقدمے میں ضرورت ہے پھر تو نہیں ملے گا بندہ پکڑ گیا گاڑی بھی پکڑی گئی بی بی کہتی جناب میں تو گاڑی بچوں کے لئے استعمال کرتی ہوں یہ تو آج بائی چانس لے کر گیا چاہے اس کے نام پر بھی ہے وہ اس بیس پر درخواست دے سکتی یہ جو کار ہے میں ایسے مانگ کر لے گیا تھا میں اپنے بچوں کو اس کے اوپر سکول لے آتی جاتی ہوں تو اس بندے کے نام پر جو اندر ہے پھر بھی سپرداری مل جائے اسی طرح اگر ایٹی ایم شیئی ایم اور ایسی چیزیں ہیں تو اس کی بھی کیا ہو جائے گی اس کی سپرداری کروا کر آپ اس کوئی بھی ایسی میں جو پروپرٹی بہر کو موٹر سیکل وغیر آپ کا لاؤک بغیر کھڑو پولیس پانچ سو پچاس میں لے جاتی ہے تو وہ الگ چیز ہے یہ جو پھل شل ہوتا ہے بیس کل یہ تو اس میں وہ ان کا سپیشل لا ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ الگ معاملے پولیس کے خاتے میں کوئی چیز آ جائے تو اس کی آپ کو کہہ لینی پڑے گی سپرداری کروانی پڑے گی موٹر سیکل سوٹر سیکل بند کر دیا اکثر لڑائی جگڑا ہو جائے تو موٹر سیکل آپ کا بند کر دیتا اگر موٹر سیکل بند ہوگا سپرداری ہے لیکن وہ کیونکہ پرسیدر ہے اس سے پتہ نہیں کہ یہ کسی آ ہم آ وہ گاڑی پھٹی گئی ہے تو کسے جو اس کو ملے گی آ اس کو چلے گا وہ پھر اگر اس طرح اکثر ہوتا کیا میں آپ کو گاڑی بیچ دیتا ہوں پیسے لے لیتا دو چار لاکھ رہتا تو میں پیسے پورے دو گے تو میں کاغذ آپ دوں گا اور جب آپ پیسے نہیں دیتے تو میں کیا کرتا ہوں میں پرچہ کٹوا دیتا ہوں کاغذوں کی بیچ پرچہ کٹوا سکتا ہوں پھر آپ نہیں ثابت کرنا ہو گاڑی فورا ریکوور ہو جائے پھر بعد سیول کوٹ میں ثابت کریں گے کہ گاڑی آپ کی ہے یہ گاڑی اس کی ہے تو اس طرح جب بھی آپ کو معاملے ہوتے اس کو ریٹن فارم میں لائے کریں تا کہ آپ کو بتا سکے جنب یہ ایگریمیٹ ہمارا ہو چکا ہے پھر اس پر اس کو رکھا جائے گا وہیں پہ اگر لیسنس ہو گئے تو پھر وہ آپ کا لیسنس ویپن اس کی سپرداری آپ کو مل جائے گی اگر لیسنس آپ کے نام پر ہے تو جی کسی بھی سٹیج پر پانچ سو سولہ ایک درخواست ہم دائر کر سکتے ہیں ایف ای ایر کٹنے کے فوراں بعد آپ دائر کر دیں کسی بھی سٹیج پہ آپ دائر کر سکتے ہیں اسی طرح پانچ سو سولہ بس مل جاتے مالک اس میں جا کے بتائے کہ جناب میرا کوئی جرم کے ساتھ تعلق نہیں ہے گاڑی میری ہے مل جائے گی جو اس میں انوالوڈ ہے وہ تو اندر چلا گیا مقصد گاڑی کو سزا دینا مقصد ہے بندے کو سزا دینا دینا شو نہ کرنا وہ تو الگ معاملات ہم قانون بات کر ہے ہم تو وہ کہ شو کر دیا ہے تو پھر تو قانون میں یہ چیز ہا اگر شو ہی نہیں کر ہوتے وہ مجرم کو مل نہیں ہے آپ کی گاڑی چوری ہوگی سن لے نا آپ کی گاڑی کیا ہوگی چوری ہوگی کسی نے اس گاڑی پر جرم کیا بندہ بھی پکڑا گاڑی بھی پکڑے آپ جا کے ترخواہ دیں میری گاڑی کیا گاڑی کس کی ہے میری یہ تو چوری ہوئی آم طور کیوں تم بات نہیں کر رہے کیا چل رہے وہ تو پاکستان میں قانون ہے ہم تو کہہ رہے جو چیز ریکاور ہوگی اس کا حصول ہے جو ویسے ہو جاتی ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں مسلمان برتی کرنے پڑیں گے کدھر مسلمان ہیں مسلمان ہم لوگ صرف نام کے اچھ یہ سوال آیا ہے جو پانچ سو سولہ اے ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتی کچھ اس میں شورٹی دیتے ہے کہ جیس اینڈ پہ فیصلہ کوئی ایسا آیا کہ جس میں یہ چیز آپ کو دینی پڑی تو پھر دینی پڑتی پھر سپیس سو ستر ہوتی ہے نا اپیل ہونے کے بعد پھر وہ پکی پکی آپ کی ریکوری ہوتی ہے جیسے ایٹی ایم کارڈ ہے بھائی کے علاوہ بھی سکلیم کر سکتا دو لوگ سپرداری لینے آگئے ایک میرا بیٹا ہے ایک میرا خام بندے سے بھی پوچھا جائے گا کس کو دینا کس کو نہیں دینا میرا بھائی اندر ہوگا جب کوئی سپرداری لگے گی تو اس سپرداری لگے یہ مال آپ کا ہے نہیں ہے تو وہ کہے گا ہاں جی دے سپرداری اس کا کوئی اشو نہیں کوئی بھی جائے سپرداری لے کے آجائے ایسے چیزوں کی اور کیش کے نورمل سپرداری نہیں ملتی مقدمہ ختم ہونا کے بعد ملتی ہے لیکن مل بھی جاتی ہے کس چیز کی کمپنسیشن بھئی کوئی بندہ بار بار کمپنسیشن کو پوچھ رہے کس چیز کی کمپنسیشن سچ ایز کروپ آن ڈرک یوز فار کرائیم اس میں کیا پوچھ نا چاہ رہے ہیں کیسی کمپنسیشن آپ پوچھ نا چاہ رہے ہیں جی کوئی آپ کا سوال ہو کوئی سوال نہیں سر آپ کو کچھ کر سکتے آپ کبھی جا کر کھڑی گاڑیوں کا حال دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہے گے جی اگر کچھ چیز پولیس خراب کرتے تو کوئی کمپنسیشن کوئی نہ آپ جا کر موٹسی سیکل کبھی بند ہو جائے تو بعد میں اس سب سے پہلے صدقہ جاری سمجھ کر نکال آج پھر اگر وہ ساتھ ججمنٹ لگانی ہے پھر مجلس شیٹ کو جناب یہ فیصلہ ہے جناب میرا کوئی میری گاڑی کو وہ کر ے ٹھیک ہو گا جناب پکڑ لیتی ہے پکڑ نہیں سکتی پر پکڑ لیتی ہے ہمارے باکستان کی پولیس کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی کر لیتی ہے اس میں میرا بھائی کوئی قانون کوئی نہیں ہے صرف ہم آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ یوں اور وہ چیخ ہے پاکی اور اس میں کوئی حقیقت شکیقت کوئی نہیں ہوتی ہاں لیکن مل جاتی ہے کلی باٹری کلی ہو گی آتی ہے کہ جناب اس میں کوئی ٹیمپر رنگ نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نے پھر جا کہ سپرداری ملتی ہے میں نہیں ملتی جب اس سپرداری وغیرہ کیا حوالے سے جب آپ کہتے کلیم کرتے نہیں جی گاڑی میری دو کیا ہے اس کے اوپر پھر ہوتا ہے پہلے تیمپرنگ کے حوالے سے انجل اور چیس نمبر کے حوالے سے لیبارٹری ہوتی اس کے بعد فیصل ہوتا ہے یہ ٹیمپر نہیں ہے ٹھیک ہے جناب بن کر دی ہے سپرداری سپرداری کی درخواست لگ گی کوئی بھی درخواست ہوتی اس اس کے ساتھ اگر گاڑی ہے تو گاڑی کے کاغذات کی کا پی لگ جائے گی ساتھ اگر دیورنگ پینڈنسی ہے تو آپ کوئی سیکیورٹی دینی پڑے گی شوٹی دینا پڑے گا ایک بندہ جو اس میں مچلک اپنا دے گا جناب میں تیار ہوگا کبھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم گاڑی اس میں پروڈیوش کر دیں گے وہ بندہ اپنا بھی دے سکتا کسی اور کے کاغذات بھی اس میں لیے جا سکتے ہیں اس کے حالے اس کی ریپورٹ وہ ادھر سے ہو جاتی کچری سے ہو جاتی ہے ساتھ پولیس کی ریپورٹ لگا ہے تو آپ کو گاڑی مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی بند کر دیں